بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شویر شوڑن پی نمبر سکسٹری ٹو گھوڑے چلدی چلو اس کی ریڈنگ کرنی ہے ایک دن بلال اور زبیر تکیوں کو گھوڑا بنائے کھیر رہے تھے بلال نے کہا گھوڑا تیز چلاؤ پیچھے ڈاکو ہیں وہ دونوں تیز آوازیں نکالنے لگے زبیر نے کہا اب دو ڈاکو بلکل قریب ہی ہیں چلدی کرو اوف یہ تو اور قریب آگے اب کیا کریں بلال نے کہا چلو اڑتے ہیں وہ دونوں انہیں لگے ان کے گھوڑے بادلوں سے بھی اوپر چلے گئے زبیر نے کہا بچو بچو یہاں ایک ستارہ ہے کہیں ہم ٹکران آ جائیں بلال نے کہا وہ دیکھو سوامنے قلائے مخلوق اب کیا ہوگا دونوں نے چلتی سے گھوڑے موڑے تیز تیز اونچا اور اونچا اڑو زبیر چیخہ بہت گرمی ہو رہی ہے بلال نے کہا جو بہت قریب آگیا ہے تو بہت نے کہا چلو واپس چلو دونوں انہیں گھوڑے موڑے اور یہ کیا سامنے تو امی کھڑی تھی انہوں نے دونوں کو خصے سے دیکھ کر بولی چلو دلال زبیر تک یہ جگہ پر رکھو اور کمرہ ٹھیک کرو اور کھانا کھانے آؤ جو ورڈ انڈرلائن کے ان کے اپنے ڈکٹیشن یاد کرتے ہیں نمبر پہ لکھنی ہے نمبر خوشکتی حصور کاف اور گاف اور لام کے ساتھ ملتے وقت گول شکل بناتے ہیں دایت کاف کاف کی گلائی درست بنائی ہے اس کی مدر سے آپ نے اپنی گلائی درست کرنی ہے کھیلوں کے نام اپنی کاپی میں تین بار خوشکت کیجئے یہ کھیلوں کے نام دیئے ہوئے اسے آپ نے اپنی نوٹ بک پر تین رفعہ خوشکت کرنا ہے آگے ہمارے پاس کسٹن ہے بلال اور زبیر کیا کر رہے تھے اس کانسر ہے بلال اور زبیر تکیوں کو نیکسٹ آنسر ہے انہوں نے کس چیز کو گوڑا بنایا تھا نیکسٹ آنسر ہے تکیوں کو گوڑا بنایا تھا انہوں نے نیکسٹ آنسر ہے بلال اور زبیر کی سیار فیالی تھی یا کی فیالی انہارو سے شروع ہونے والے الفاظ کا حنیم سے چنکا لکھیں جیسے کہ بلال تکیوں زبیر چلو کمرا نیکسٹ پیج مارا پیر نمبر سکسٹی پور انہارو پر ختم ہونے الفاظ کی فاغنیم سے چنکا لکھیں جیسے کہ مخلوق اب جلدی اور ایسی حالہ ہے آج خیالی سیار کرنے میں بہت مزایا میں گوڑے پر بھی بیٹھا ہاں ہاں گوڑے پر وہاں بہت سارے گوڑے تھے میں ایک گوڑے پر بیٹھا کیوں میں بہت گوڑوں پر تو نہیں بیٹھا جو گوڑے کموں میری سمجھ میں تو یہ بار نہیں آرہی ہیں گوڑے پر آہا بھائی کہو میں گوڑے پر بیٹھا دیکھو قوائد میں تو گوڑے کی جمع گوڑے ہیں لیکن بول چال میں لفظ گوڑے واحد یعنی اے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے عام بول چال بول چال میں واحد مزکل لفظ جس کے آخر میں یا آئین آئے یعنی الف کی آواز ہو تو جملے میں ان لفظ کہ یہ حروف اٹھا کر بڑیہ لگا دیتے ہیں نیکسٹ پیج ہے ہمارے پاس پی نمی سکسٹی فائف ہاں بلکل ایسا کرنے کو ہمالا کہا جاتا ہے ہاں جیسے بچے کو ٹوفی دو نہیں کہا جاتا بلکہ بچے کو ٹوفی دے ٹوفی کا دو کہا جاتا ہے ہاں مگر یہ بھی یاد رکھنا کہ کچھ الفاظ کو ملکہ نہیں کیا جاتا چاہے ان کے آخر میں ہی یا علیف آتا ہو وہ بہت مذکر بھی ہوں مثلا دادا نانا چچا تایا پھا بادشاہ علیفہ اس طرح بریازم ملکوں کے ناموں کا بھی امانہ نہیں کیا جا سکتا اب سمجھ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے دادے کا گھر ہے اس طرح میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا یہ افریقے کے ہاتھی ہیں بلکل ٹھیک یہ بھی ضروری ہے کہ بہت مذکر لفظ کے بعد کی کا تک ہر کو نے آ رہے ہیں تو مالا کہا جاتے ہے ورنہ یعنی شہزادہ پانی پی رہا تھا میں مالا کرنے کی ضرور نہیں ہے لیکن شہزادہ کو پانی دو غلط ہوگا درست ہوگا کہ شہزادہ کو پانی دو درست جملے کرنا ہے مرگی کو ٹرمی میں پی نمبر سکس ٹری سکس کتاب اور تفسرہ کہانیاں سننا کتابیں پڑھنا اپنی عادت نہیں ہے آپ نے حالی جو کہانی کسی رسال انٹرنیٹ یا کتاب سے سنی یا پڑھی اس کے بارے میں یہ رپورٹ کیجئے چنون آپ نے کوئی رسال یا کہانی پڑھنی ہے اس کہانی کا نام لکھنا ہے سننف کا نام یعنی وہ کہانی جس نے لکھی ہے اس کا نام لکھنا ہے یہ کہانی سامنے دیئے گئے بیمانے کے مطابق یعنی زبردست ہے بہتر ہے بہترین درمیان درجہ کی جو بھی ہے میں یہ درجہ دیا ہے درمیان درجہ دیا ہے بہترین درجہ دیا ہے باقی آپ دینا ہے کہانی کے سب سے اچھی بار لگی ہے اس کہانی کے سب سے بری بار آپ نے جو کہانی پڑی ہے اس میں آپ کو جو سب سے